سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو کل ملا کر بھارتی ٹیم کے سبھی مکھے بلے بازوں نے رن لگائے اور ٹیم کو چھے سو کے پار پہنچایا صرف اتنے نہیں جب گیندبازی کی بات آتی ہے تو دوسرے دن کے کھیل کے انتیم پلوں میں ٹیم کے گیندبازوں نے گیندبازی میں بھی دھمال مچا کر دکھایا آپ کو بتا دے کہ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے سے پہلے ہی بھارتی ٹیم نے 49 رنوں پر سوٹ ایفریقی ٹیم کے تین بڑے وکٹ چٹکا دیئے تھے لیکن اب جیسے ہی تیسرے دن کا کھیل بھی شروع ہوا تو کپتان ویرات کولی و محمد شمی کی جوڑی نے بھارتی ٹیم کو ایک اور بڑا وکٹ دلوایا لیکن کچھ شاندار طریقے سے اس دران ویرات کولی نے ایسا جان لے وا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئی اس صاحب کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے 18 اوور کا اس دران گیندبازی کروارے تھے محمد شمی اور بلے بازی کر رہے تھے کھلاڑی اینڈرک ان کی میدان پر آ کر 28 گیندے کھیل چکے تھے لیکن کریس پر سیٹ ہونے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی اس کوشش کو ناکام کیا محمد شمی نے 18 اوور کی دوسری گیند کو محمد شمی نے اتنی تیز ترار ان سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر آیا کہ وہ اینڈرک کے بلے کا موٹا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئے سلپ میں اس دران چوتھی سلپ کی پوزیشن پر تینات تھے خود گپتان ویرات کولی ویرات کولی نے پڑے ہی شاندار طریقے سے ڈائیو لگا کر اس کیچ کو لپک لیا اور اینڈرک کی پاری کو محس تین رنوں پر ہی سمابت کر کر رکھ دیا دوسرے ویرات کولی کا یہ کیچ کتنا زیادہ مشکل ہے آپ تصویروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ویرات کولی ورلڈ کلاس فیلڈر ہیں ان کی فیٹنس اس شاندار کیچ میں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے کیچ کے بعد ویرات کولی کی فیلڈنگی بھی جم کر تعریف کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ویرات کولی پہلی ننگز میں 254 بنا چکے ہیں اور اب ان کی شاندار فیلڈنگ بتا رہی ہے کہ آخر کارویت نے بہترین کپتان کیوں ہیں دوسری طرف دوستو محمد شمی بھی اپنی توفانی گیندبازی کے گھوڑے پر سوار ہیں اپنے مقابلے محمد شمی نے دوسری ننگز میں اکیلے ہی پانچ وگٹ چٹکا دیے تھے اور اب تک بھی وہ دو وگٹ لے چکے ہیں یہ درشاطہ ہے کہ محمد شمی کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اور نو نے کتنا امپروف کیا ہے اپنی گیندبازی کو دوسری طرف دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو بھارتی ٹیم کے گیندباز اور بلے باز دونوں ہی کھیلاری اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اپنی جی جان تک جھوک رہے ہیں پرنتو محمد شمی کتنی توفانی گیندبازی اور ویرات کولی کے شاندار کیچ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو فلحال آپ تیسرے دن کے اس رومانچک کھیل کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس مقابلے کو ٹی وی پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے چینلز پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہ دوستو فٹا فٹ سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اب تک اس ٹیسٹ میچ کے بیورے پر جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پہلے دن کے کھیل میں کپتان ویرات کولی نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے دن کے کھیل میں ہی مہینگ اگروال نے ایک پر پھر سے ٹیم کے لئے شتک جڑا اور ٹیم کے سکور کو بڑی ہسانی سے پجارہ کے ساتھ مل کر دوستو کے پار بھی پہنچایا لیکن دوستو اس کے بعد ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو سمالا کپتان ویرات کولی نے آپ کو بتا دے کہ مقابلے میں آگے چل کر ویرات کولی نے دوہرہ شتک ہی نہیں بلکہ اکھیلے دھائی سو رنوں سے زیادہ کی پاری کھیل دی اس دوران ویرات کولی نے اپنی پاری میں دو سو چوون رن تک جڑ دیئے تھے اس کے چلتے ہی اب بھارتی ٹیم کا سکور سکور پورٹ پر چھے سو کے پار جا چکا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ اسی دوران جڑے جا نے بھی ایک بہدی مہترپون پاری کھیلی جس میں انہوں نے کیا نوی رن لگائے ساتھی حجنگ کے رانے نے بھی اٹھاون رن لگا کر کولی کا بھرپور ساتھ دیا تھا کھر دوستو جڑے جا کے آؤٹ ہوتے ہیں پھر کپتان ویرات کولی نے پاری کو چھے سو ایک رنوں پر گھوشت کر دیا اب سوٹ ایفری کی ٹیم کو چھے سو ایک رنوں کی پڑی لیڈ ملی تھی پریشر بہت زیادہ تھا اور ویرات کولی نے اسی پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری پندرہ سے بیس اوورز میں سوٹ ایفری کی ٹیم کو بلے بازی سونک دی اب تھکے ہوئے بلے باز جب میدان پر بلے بازی کرنے آئے تو اس بات کا فائدہ بھارتی ٹیم کے تیز ترار گیند بازوں نے اٹھایا آپ کو بتا دے کہ امیش یادب نے اکیلے ہی بھارتی ٹیم کو شروعات میں دو وکٹ دلوا دیئے اس کے بعد محمد شمی نے بھی ایک بڑا وکٹ اپنے پہلے اوور کی پہلی گیند پر اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنی ٹیم کو دلوا دیا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے پھر دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد سوٹ ایفری کی ٹیم 49 رنوں پر تین بڑے وکٹ گوا چکی ہے لیکن اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار سوٹ ایفری کی ٹیم فائٹ بیک کر بھی پائی گیا پھر نہیں اس لئے کیونکہ پچھلی بار بھارتی ٹیم نے محض 500 سے اوپر کی لیڈ دی تھی لیکن اس بار لیڈ سو رن زیادہ ہے جو کی 601 تک ہے اب سوٹ ایفری کی ٹیم کو بھارتی ٹیم کے خلاف اگر لیڈ کو اتارنا ہے تو انہیں جوڑ دار بلیبازی کے ساتھ ساتھ بڑی پارٹنرشپس کی ضرورت ہوگی جو کی بھارتی ٹیم کے شاندر فارم میں چل رہے گی اندبازوں کے آگے بنانا اتنا آسان تو نہیں لیکن دوستو پھر بھی آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس رومانچک ہائی سکورنگ مقابلے کو کون سی ٹیم جیتے گی بھارت یا ور ساؤت ایفریقہ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دنہ نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے ویچ میں چل رہے دوسرے ٹیس میچ میں بھارتی ٹیم کی پہلی انگ کی بلے بازی آخر کار دوسرے دن کے کھیل میں سماپت ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ پہلی انگ میں اپنی شاندار بلے بازی کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم نے ساؤت ایفریقی ٹیم کو 602 رنوں کی لیڈ دیا اور وہ بھی محض پانچ وکٹ کے نقصان پر اتنی بڑی لیڈ ملنا اپنے آپ میں ہی اتیازک سی بات ہے اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی اور ٹیم کے باقی بلے بازوں کی جوڑدار بلے بازی کے چلتے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کے اوبرتے اور بلے باز مہینکہ گروال نے پھر سے شدک جڑکے سب کا دل جیتا انہوں نے اپنی پاری میں 108 ٹھن لگائے اس کے بعد چتیشر بجارہ نے بھی ایک ارد شدکی پاری کھیلی اور بھارتی ٹیم کے سکور بورڈ پر دوستو سے زیادہ رنوں کا سکور لگایا لیکن دوستو پھر آگے چل کر بھارتی ٹیم کے بلے بازی کے موٹچے کو سمالا کپتان ویرات کولی نے اور وہ بھی اجینکہ رانے کے ساتھ مل کر اجینکہ رانے نے تو ایک ارد شدکی پاری کھیلی لیکن جو ویرات کولی نے کیا وہ واقعی میں اتحاس میں یاد رکھا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں شدک نہیں دوہرہ شدک نہیں بلکہ ویرات کولی نے 2500 سے زیادہ رن اپنے نام کیے ہیں زیننگ کو ڈیکلیر کرنے سے پہلے ہی ویرات کولی اکیلے 336 گیندوں کا سامنا کر چکے تھے اور اس دوران 75 کے شرائک رٹ سے بلے بازی کرتے ہیں ویرات کولی نے 33 چوکے واد دو چھکوں کی مدد سے 254 ان اپنے کھاتے میں جوڑ لیے تھے صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم کا سکور اگر 600 کے پار گیا ہے تو ویرات کولی کی اتنی جوڑدار بلے بازی کے چلتے ہی لیکن دوستو بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں ایک اور کھلاڑی ایسا تھا جس کا سب سے اہم یوگدان رہا ویرات کولی کے ساتھ ساتھی اس کھلاڑی نے آج میدان پر ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ ان کی بھی جم کر اکتاریف کی جا رہی ہے سارے دیش میں تو یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کے آلڈ ڈاؤنڈر بلے باز وگند باز رویندر جڑے جا ہیں آپ کو بتا دے کہ جڑے جا نے بھلے ہی شدک یہ پاری نہ کھیلی ہو لیکن محض 104 گندوں کا سامنا کر کے جڑے جا نے 90 رن اپنے کھاتے میں جھوڑ لیے کوئی یہ بات بھی جان کر بہت ہی حیرانی ہوگی کہ اس دوران اپنی پاری میں جڑے جا نے 95 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری اس ٹیسٹ میچ میں اپنی اس پاری کے دوران جڑے جا نے آٹھ شوکے تو وہی دو چھکے بھی جڑے جس کے چلتے وہی 90 رن لگانے میں کامیاب ہو پائیں دوستو اس میں سب سے زیادہ مہتپون بات تو یہ ہے کہ جب بھارتی ٹیم کو جڑے جا کی ضرورت پڑی تو وہ کچھ اس طریقے سے ٹیم کے لئے بلے بازی کرتے ہوئے دیکھیں بھلے ہی جڑے جا آج شا تک نہ لگا پائیں ہوں لیکن اپنی شاندر بلے بازی کے چلتے ہیں انہوں نے سب کا دل وہ بھروسہ جیتا ہے پچھلے کئی سالوں سے جڑے جا کو موقع نہیں دیئے گئے لیکن آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ٹیسٹ فورمیٹ میں بھی اتنے ہی بہترین کھلاڑی ہیں اسی کے ساتھ سا جب میدان پر جڑے جا آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد ویرات کولی نے جو کیا وہے بھی دل چھو لینے والا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی جڑے جا نے 91 رنوں پر اپنا وگٹ گوایا تو ویرات کولی نے ترنت ہی بھارتی ٹیم کی پاری کو پہلی انگ میں وہی ڈکلیئر کر دیا لگے ویرات کولی کے پاس اس بات کا موقع تھا کہ وہ 300 رن اپنے کھاتے میں جوڑ سکیں اور ویرات کولی ایسا بڑی آسانی سے کر بھی سکتے تھے کیونکہ وہ 254 رنوں پر تھے لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کے بارے میں سوچا اور جڑے جا کا وگٹ گرتے ہی پاری کو 601 رنوں پر ڈکلیئر کر دیا اب دوستو سعودہ ایفری کی ٹیم کو 601 رنوں کی بڑی لیڈ ملی ہے پہلی انگز میں ہی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے مقابلہ ایک ہائی سکورنگ ورومانچک مقابلہ رہے گا لیکن فیلال کے لیے رویندر جڑے جا ویرات کولی کی پاری کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لنچ شروع ہونے کے بعد ٹی بریک سے پہلے ہی ویرات کولی نے اپنے ڈیڑھ سو رنوں سے زیادہ بھی پورے کر لیے تھے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کا سکور ساڑھے چار سو کے پار جا چکا تھا اور اب اس دوران رہانے کے آؤٹ ہونے کے بعد ویرات کولی کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر رویندر جڑے جا بھی آ چکے تھے لیکن دوستو جب جڑے جا میدان پر بلے باسی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ساؤت ایفریقی ٹیم کے گیندباس نے اور سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باس جڑے جا لیکن اس آور کی پہلی گیند سے ہی گیندباس اینڈرک کا سامنا کر رہے تھے لیکن پانچویں گیند تک ویرات کوئی بھی رن لگانے میں پوری طریقے سے ناکام رہے اب دوستو پانچویں گیند جو کی ایک باؤنسر کے روپ میں جڑے جا کو ڈالی گئی تھی جڑے جا اسے کھیلنے میں پوری طریقے سے ناکام تھے تو جڑے جا نے اس گیند کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا لیکن اس گیند کو ڈالنے کے بعد گیندباس اینڈرک ہی پچھ تک چلتے ہوئے آئے اور انہیں جڑے جا کو کچھ کہنا چاہا اب اس کے جواب میں جڑے جا نے زیادہ کچھ تو اینڈرک کو ریپلائی میں نہیں کہا لیکن اگلی گیند پر وہ انہیں پلے سے جواب دینے کے لئے تیار تھے آپ کو بتا دیں کہ اس آور کی چھٹی گیند کو کھیلنے سے پہلے ہی جڑے جا کی کوئی منشا نہیں دی کی ویس پر شوٹ لگائیں تصویروں میں ان کے جیسٹر سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جڑے جا اس گیند پر شوٹ نہیں لگانا چاہتے تھے لیکن گیندباس اینڈرک کہاں رکنے والے تھے انہوں نے جڑے جا کو یہ گیند تو ڈالی لیکن جڑے جا نے بھی پھر انتیم پلوں میں گیند پر بڑا ہی آسان سا شوٹ مار اور سیدھا باؤنڈری کے باہر گیند کو پہنچا دیا اسی طریقے سے جڑے جا نے یہاں چوکہ مار کے گیندباس اینڈرک کو موتھ اور جواب دیا اب دوستو یہ ایک ڈیڈ بول قرار دی گئی ایسا اس لیے کیونکہ اس گیند پر جڑے جا تو شوٹ نہیں کھیلنا چاہتے تھے اور تب تک گیندباس اینڈرک اپنی گیند بھی ڈال چکے تھے جس کے جلتے یہاں ترکت چار رن بھارتی ٹیم کو نہیں مل سکے لیکن کچھ اسی طریقے سے جڑے جا نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ بلکہ بلے سے گیندباس اینڈرک کو موتھ اور جواب دیا ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا جڑے جا نے اس طریقے سے جواب دے کر بلکل صحیح کیا یا گلت اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا